موسیقی درانی کلیننگ کے سی او وہ شفا خانہ ہے جہاں غریب بربہ جاتے ہیں ہم بہا انشاءاللہ چلیں گے بہت جلد بہا پرام کریں گے جاوید درانی صاحب سے گفشک کرتے ہیں کہ یہ دعائیوں کا کیا حال ہو گیا ہے دعا خانوں کا کیا حال ہو گیا ہے اور یہ جو دعا دینے والے ڈاکٹر ہیں یہ کمیشل کیوں ہو گیا ہے یہ بچر کیوں ہو گیا ہے یہ کساب کیوں بن گیا ہے یہ گردے نکال لیں یہ جاتا شخص جو ہے وہ بچارہ ایک چھوٹی سی مرض کے لیے ہے پھر گردے نکال لیں جاتے ہیں یہ ایک ہمارے ساتھ آج ایک فرشتہ صیرت انسان والیو ہے ہم ان سے پوچھیں گے یہ کیا ہو گیا ہے کیا دنیا میں یہی رہ جانا ہے کیا قبر میں نہیں جانا تو قبر میں تو سب کچھ مٹی ہو جانا ہے تو پھر یہ سارا غلغلا کیوں جی میجر درانی صاحب میجر جاوید درانی صاحب بات ہو رہی تھی ایک تو سارا کچھ کمشن جلو ہو گیا میڈیسن میں آپ اماندار ہیں آپ تحجد گزار ہیں سارا کچھ ہیں آپ فیس بھی پوری لیتے ہیں لیکن جو آپ میڈیسن دے رہے ہیں آپ کے ہاتھ میں شفاہ نہیں ہے شفاہ تو پر ماننے دینی ہے میڈیسن کا کیوں برا حال ہو گیا ہے میڈیسن بلکل وہ نہیں رہی جو دس سال پہلے تھی اس میں تو ضرور نہیں ہونا چاہیے اب کارٹک کی دعائی سے بندے مر گیا ہے جس سے انسان نے بچنا ہے ہم کچھ نہیں کر سکے بچے کو جو آپ نے ڈراؤس پلائے بچہ بر گیا جس دعائی سے بچے نے بچنا ہے اس پہ پلیس بات کیجئے ہم حکومت پاکستان کے آگے کوئی نوہا گری کریں کہ دنیا میں ایسا نہیں ہے بتائیے کہ پلیس جو آپ کا شبہ ہے اس میں جو آپ میڈیسن لے رہے ہیں کہاں سے لے رہے ہیں اور اس کی جو اس کی اتھنسٹی ہے اس پہ آپ کمپروائز ڈیفنیٹ نہیں کرتے ہوگے لیکن آپ بھی تو کہیں سے لے رہے ہیں اس میں آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے یہ جو ہماری الوکیتک کی اتویات ہیں کچھ پیٹنڈ اتویات ہیں اور کچھ لوکل جہاں پہ منفیکچر ہو رہی ہیں ٹھیک ہے جو لوکل منفیکچر ہو رہی ہیں آج سے بیس تیس سال پہلے ان کا میار بھی اچھا تھا بیتر سا جی اور خدا خوفی پائی جاتی ٹیفلیٹی لیکن ابھی گلی محلے میں ہر جگہ فیکٹرین لگ رہی ہیں اور پیسہ کمانا شروع کر دیا لوگوں نے اور جو چیپیسٹ ہیں وہ خریدی جاتی ہیں جو سرکاری ہسپیٹلز ہیں اس میں برینڈڈ جو ہے اس کو ایکسائٹ کر رکھ دیا جاتا ہے اور یہ انسانوں کو صحت دینے کے لیے بلکہ اس کی یوزر انسان ہے ہیومن بینگ اور اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو بڑی تقریم دی فرمایا کہ وَلَا قَدْ قَرْ رَمْنَا بَنِ آدَمَا ہم نے بنی آدم کو بڑی تقریم دی بڑی عزت دی ہے تو یہ لائف سیبن ڈرگز جو ہیں جس طرح آپ نے ابھی بات زندگی بچانے والی دوائیاں ہیں انسان پر شکو گے انسان پر شکو گے اگر ملاوٹ ہو جائے گی اسی در باہر ملے ممالک میں ملاوٹ کی سزاو انہیں موت رکھی ہے بڑی دلچسک بات ہے کہ پوری دنیا میں اشارہ کٹنے کی کوئی معافی نہیں ہے ہمارے ہر سب معافی ہے اس پہ پلیز بتائیے کہ یہ اس کا کوئی حل ہے کہ یہ ہنگ ہو بندے روز پکڑے جا رہے ہیں دیلی کوئیکس پکڑے جا رہے ہیں ایک تو اس پہ بتائیے اور میڈیسن پر خصوصاً بات کیجئے پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے حال سے ایک بہت ٹاپ لیول کے جو بالکل جواب ہو گیا اور پھر اللہ کیا سے آپ کے پاس خاتون آئی یا مرض آیا آپ نے اس کو دعائی دی ٹھیک ہو گیا وہ دعائیں دے رہا ہے اس پہ بات کرتے ہیں لیکن یہ میڈیسن کو بہتر کرنے کا کوئی طریقہ مطلب آئی یہ وہ ایلوپیتی ہو یا ہمیں بہتی ہو یا حکمت ہو اس میں یہ ہے کہ یہ جو سب سٹینڈٹ میڈیسنز ہیں ان کا خاتمہ ہونا چاہیے اور اس کا گورنمنٹ کا ایک سٹرانگ چیک ہو ان کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جاتے ہیں انسپیکٹر ڈرنگ انسپیکٹر چیک کرنے کے لیے وہ جو ہے نا کمبرمائز نہ کریں کچھ پیسے لے دیں کہ جو کمبرمائز کاتے ہیں وہ نہ ہو میڈیکل سٹولز کے اوپر اور دوسری چیز یہ ہے کہ پورے معاشرے میں اور پورے عواب کو اور خاص طور پر ان لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا چاہیے کہ بھی آپ یہ کیا ظلم کر رہے ہیں اور آخرت میں کیا ہوگا سزائے سخت نہیں ان کے لیے سخت سزائے بہت سخت ہونی چاہیے ییس تو آپ کے پہلے سوال کے لیے آپ تو یہ تھا دوسرا یہ ہے کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں شعب جرمن کی میڈیسن استعمال کروں میں وہی میڈیسن استعمال کروں وہ برمٹیٹ یہاں یہ بورٹرنڈ برمٹیٹ اب تو کیونکہ گلی ماننے بے یہ سارے گلیوں ہیں جس میں بھنڈی میں بہت بازار ہے اور یہاں بھی بہت بازار ہے سیمڑوں دوپانے ہیں اور وہاں پہ جو اپیٹنڈ میڈیسن ہیں جرمن سے اپورٹ کرتے ہیں اٹرائیٹ وہ لوگ شراجی میں اپورٹ ہوتی ہیں لاہور میں بھنڈی میں تو وہ میڈیسن کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ میڈیسن یہ خالص ہے دوسرا یہ جو ہمارا علاج ہے یہ علاج بن بیسل ہے یہ ایلوپیتھی کے بلکل اپوزیٹ ہے تو ٹوٹل اپوزیٹ ہے ڈاکٹر ہینیمن جو بانی تھے انہوں نے اس کو شروع کیا اور ایک تو ایلوپیتھی مہنگی ہوتی جا رہی تھی دوسرا ایلوپیتھی علاج بے زد ہے یعنی کہ اگر کسی کے اندر کوئی بیماری ہے تو اس کو پیلیٹ کام دیا جائے دبا دیا جائے پین ہے پینکیلر دیتی پینکیلر دیتی اس کا یہ ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کے نکلتی ہے پھر وہ کینسر کی صورت میں نکلے بڑھاپے میں وہ فائر ورس کرتی ہے یہ ویسے تو ایلوپیتھی نے پچھلے آٹھ سو سال میں بہت خدمت کی ہے اور ابھی بھی کر رہی ہے اس سے تو انکار نہیں ہے بلکر صحیح اور بہت عروج ہے اس کا لیکن کچھ چیزوں میں ہیڈی کیپ ہے یہ اس کی ایک وجہ ہے میرے خیال میں یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کسی بھی پیتھی کو مکمل نہیں بنایا ہر پیتھی کے اندر ڈراب ایکس رکھیں بلکر صحیح تاکہ اصل جو شفاہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں کبھی کسی کو الوپیتھی سے شفاہ ملتی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ انسان کو بسیع المشرب ہونا چاہیے ہر گھاٹ سے پانی پی دے الوپیتھی سے پیدا ہوتا ہے تو بھولے ممندتی سے پیدا ہوتا ہے تو اس کو استعمال کرے اگر حکمت سے فائدہ ہوتا ہے تو اس کو استعمال کرے جڑی بوٹیوں سے فائدہ ہوتا ہے اس کو استعمال کرے تصویحات سے فائدہ ہوتا ہے ابھی صبح میں سن رہا تھا عبران الحق کی نا جب میں نے ہاسپیٹل بنانے کا ارادہ کیا وہ نہ بن پایا تو میں انسائٹی کا شکار ہو گیا اور میں نے دوائیاں لینے شروع کی تو ٹھیک نہیں ہو رہا تھا پھر ایک بزرگ نے مجھے کچھ تصویحات بتائی اس سے شفاہ آپ ہو گیا تو اس میں یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر ہینیمن نے یہ سوچا کہ میں ایک سستا علاج جو آپ کی تہلیس پہ پہنچ جائے جس میں آپ کو تکلیف نہ ہو وہ اٹروڈوس کروں وہ خود ایلوپیتک ڈاکٹر تھا اور بہت بڑا ڈاکٹر تھا اس نے پھر یہ صرف ایلاج شروع کیا اور ایستہ ایستہ اس میں ترقی ہوتی رہی اور اس نے بڑی محنت کی اس نے اس کا وہ بانی بھی تھا اس کا موجد بھی تھا اور پھر اس کو پھیلانے والا بھی تھا اور اس نے جو خدمت کی ہے ابھی تک اس کے برابر کوئی خدمت نہیں کر سکا ایلوپیتی تو اس میں ہماری جو عدیات ہیں باہر سے آتی ہیں زیادہ اتھنٹک ہوتی ہیں زیادہ ان کے اندر تاثیر ہوتی ہے زیادہ افکیسی ہوتی ہے ان کے اندر میری تو خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے کلینک میں وہ استعمال کروں تو دوسری جو بات آپ نے کی کہ آپ کے کلینک پہ میڈیسن بھی ہوتی ہے میں میڈیسن خود دیتا ہوں میڈیسن خود دیتا ہوں میڈیسن میں تقریبا 99% دیتا ہوں اگر کوئی ڈیمانڈ کرے تو اس کو لکھا بھی لکھ دیتا ہوں لیکن یہ ہے کہ بعض وقت ہم دو دین میڈیسن ملا کے دیتے ہیں بعض وقت ہمیں معلوم ہے کہ کمبینیشن بناتے ہیں کمبینیشن وہ زیادہ نہیں بناتے ایک یا دو میڈیسن بناتے ہیں اس کو دف دین 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 نہیں ہے پرنہ یہ شگر کی میڈیسن پوری زندگی لینی ہے بلڈ پیشر کی میڈیسن پوری زندگی لینی ہے اس طرح سے نہیں ہے اور اگر یہ زیادہ لے جائے اور بلاوجہ لے جائے تو اس کے افٹر افیکٹس بھی ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں پرٹور کرتے ہیں اچھا اس کے ہیں جس کے اندر تاثیر ہے تو اسی طریقے سے اس میں پھر سائیڈ افیکٹس بھی پائے جاتے ہیں لوگ یہ کہہ دیں کہ نہیں ہم بھی خاموش ہو جائے تو اس میں آپ نے جو بات کی اس میں مریض آتے رہتے ہیں ابھی پچھلے آٹھتس سال میں کافی تجربات ہوئے میں ابھی اپٹہ بات کی بات کروں گا وہاں پہ ایک صفائی تھا فوج کا اس کی اولاد نہیں ہو رہی تھی یعنی The great peers we are going to share the very important that is fertility is it right? And major Droit sahab is going to and narrate کہ وہ experience کیا ہوا آئیے دیکھیں اس کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں تھی کہ اس کے جناسیم کمزور تھے بندے کے بندے کے جناسیم کمزور تھے اس نے مجھے اپنی ریپورٹ دکھائی پھر اس کو میں نے میڈیسن دینی شروع کی دو تین چار مہینیں میڈیسن نے ترہا free of cost اس کے بعد وہ ایک دن میں گاڑی میں جا رہا تھا تو میرے پیچھے باگتا ہوا آیا تو اس نے کہا کہ جی میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اللہ تعالی نے اس کو شفاہ دی اس کا وہ مرض دور ہوا اللہ تو اللہ تعالی دینے والا ہے بیٹا دے بیٹی دے ملا کے دے یا کچھ نہ دے تو اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور وہ بڑا خوش ہوا کہتے ہیں جی جینز بھی جو ہے وہ قریبل ہیں جی اصل میں سپرم کاؤنٹ ہوتے ہیں سپرم جو ہے اور اس کی ڈیفیشنسی پوری ہو سکتی ہے 60 ملین سے اگر اوپر ہوں تو پھر اس کے اندر فیٹلیٹی کی صلاحیت موجود ہوتی ہے پلاس 60,000 60 ملین 50 ملین 60 ملین تو بعض لوگ ایسی ہوتے ہیں جن کے 20 ملین ہیں یا اس کے کام ہیں اگر جس کے بالکل ہی ڈیڈ ہے اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا وہ قدرتی طور جس طرح ایک مادرگاد اندھا ہوتا ہے اس کا علاج نہیں ہوتا لیکن اگر اس کے اندر کوئی صلاحیت پائی جاتی ہے اس میں اس میں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اس کا کوئی اٹرساؤنڈ ہے آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں وہ ریپورٹس دیں سارے لیبرٹری کے ٹیسٹ ہوتے ہیں 100% وہ وہی ہیں جو عام لیبس ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں آپ بتاتے ہیں کہ یہ کروا کر رہے ہیں یہ کروا کر رہے ہیں کسی بھی لیبس سے کروا رہے ہیں اس میں اسپیشفک نہیں کرتے کسی بھی لیمپ والے کے ساتھ دوبارہ رابطہ نہیں ہوتا تو جب اس نے دوبارہ ٹیسٹ کروائے وہ بہتر آئے پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے اس کا اولاد دی آگے دلچسپ بات جائے کہ اس نے کہا کہ جی میں آپ کے بعد مٹھائی لانا چاہتا ہوں ماشاء اللہ تو میں نے انہوں نے کہا جی میری مٹھائی یہ ہے کہ آپ نے سات ہزار دفعہ الحمدللہ حرب العالمین پڑھنا ہے اللہ اکبر صرف پوری شورہ فاتحہ نہیں اور جب جب مکمل ہو جائے مجھے ریپورٹر مجھے نہیں ہے اور یہ جو ہے اللہ میری مٹھائی ہے تو اس طریقے سے آدمی ذکر پر لگ جاتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس کو اور بھی اولاد دیتا ہے میرے سب میرے سب میرے سب یہ تو ایک میل ہو آز آہ 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 ہے کہ کئی مریض ہوتے رہے ہیں اصل میں کچھ تو امراض ہوتے ہیں، مثلا یوٹرس کے اندر فائبرائٹس جس کی وجہ سے کنسپشن نہیں ہوئی، اووریز کے اندر شیفٹس ہیں جس کی وجہ سے کنسپشن نہیں ہوئی اور اسی طرقے سے ملٹی شیفٹس ہوتی ہیں جن سے بہت زیادہ شیفٹس پیدا پیا تو ملٹی شیفٹس ہوتی جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپریشن کے بغیر ہمارے 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 بغیر آپریشن کی ہم ان کو میڈیشن دیتے ہیں اس طریقے سے یہ جب امراض ختم ہو جاتے ہیں جو کہ امراض پائے جاتے ہیں خلاتین میں تو پھر یہ ہے کہ ان کے لئے راستہ کھل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا اولاد دے جاتا ہے ابھی مجھے یاد آ رہا ہے کبھی ریسنٹلی کوئی تقریباً ایک سال پہلے میاں بی بی نے مربع خانا شروع کیا اور اٹامیک اندرجی میں وہ ملازم ہے اور ان کی میسیز بھی میڈیکل کے شعبے سے ہی وابستہ ہے تو ان کا میں نے علاج کرنا شروع کیا دونوں کا دونوں کو میڈیشن میں دیتا رہا اور تقریباً ابھی تین مہینے پہلے انہوں نے مجھے بتایا کہ میری میسیز جو ہے وہ فیملی وے پہ ہے واشا اللہ ام ایکسپیکٹن گا جائے اور وہ کانٹیکٹ میں رہے ہیں اور میڈیشن لیتے تھے دونوں میڈیشن لیتے تھے دونوں کے اندر پرابلوں تھا تو اللہ پاک نے ان کو ابھی جو ہے نا ان کا مولشن آتا ہے انشاءاللہ تو یہ بڑی خوشی ہوتی ہے یہ جب اس طرح کی نیوز آتی ہیں نا تو ایک بڑی روانی تشکین بھی محسوس ہوتی ہے اور یہ یقین تو ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو شفا دی ہے لیکن یہ بندے کوئی ایک سنسا فریسیرمنٹ ہوتی ہے کہ میں کسی کے کام آ گیا ہوں میر صاحب ہماری خواہش ہوگی کہ جب ہم اگلے پرام کریں گے تو ایک تو ہماری کوشش ہوگی کہ وہ فیملی اس کا پھل کو میں بلا ہوں گا انشاءاللہ ان کا ہم انٹریو کریں گے تاکہ اور گھروں میں یہ میسیج جائے اور وہ لوگ جن کی بچیاں گھر آگئیں کہ جا چلی جا تو بچہ پیدا نہیں کر سکتی اور تو فلائے تو وہ آپ میسیج ہمارا جائے اللہ شفاہ یاب کرے اور خوشیہ دنوں میں نوٹے پاکستان پھرے بھولے اور رف صاحب آپ کو بھی اللہ تعالی صحیح دے رف صاحب پتھری دیوانوں پر لکھا ہوا ہے چٹاک سے ٹوٹے گی چٹان کی طرح ٹوٹے گی پتھری کا ڈیٹھ سیکنڈ میں علاج ذرا بتائیے کہ اس میں وہ کون سا میزائن مارا جاتا ہے ایلوپیتھی میں پتھری کا کیا وہ تو ڈیلنگ سے سرجری ہے حدیم صاحب اپنا پروام لگے ہوئے آپ کے ہاں جو بہت تمام اس معاشرے میں چونکہ خوراک دور مرا گیا پتھری کے شکار تو آپ کے پاس کون سا ایسا سستہ نسخہ ہوتا ہے جو آپ کے پاس ایک پتھری بھی آپ نشانہ آتے ہیں اور ٹوٹ جائے اس میں یہ ہے کہ یہ جو لکھا ہوتا ہے ایک دن میں پتھری ٹوٹ جائے گی یہ تو مریضوں کو اٹیکٹ کرنے کے لئے وہ تو ساری بازاری اور کمیشل پروہ ہیں کمیشل پروہ ہیں ایکچولی اس طرح نہیں ہوتا اس میں یہ ہے کہ پتھری کا علاج ہے الحمدللہ اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ پتھری جو ہیں آپ اپر پول میں ہے میڈل پول میں ہے کہا ہے وہ آپ ایک سری آرڈرس ہوگا پتھری ہے کونسی آوگولیٹ ہے پاسپیٹ ہے اور پھر اس کا علاج شروع کر دیا جاتا ہے اس میں دو تین مہینے لگ جاتے ہیں اگر تو معمولی کنکریشنز ہوں کنکریشن کا مطلب ہے کنکریشن کا مطلب ہے ایک سینٹی میٹر دو سینٹی میٹر کی اس کے لئے پھر یہ ہے کہ دو تین مہینے میڈیشن لینی پڑتی ہے اچھو راستا اچھا ختم ہوتی رہتی ہے اور اس وقت آتا ہے کہ وہ ختم ہو جاتی ہے تو اس میں ہم چند چیزوں کا احتیاط اور پریز بھی ساتھ بتاتے ہیں کہ اپنے چاول نہیں کھانے پالک نہیں کھانی اور اس طرح کی چیزیں ان سے اپنے پریز کرنا ہے بڑی گوشت سے تو ساتھ ساتھ میڈیشن دیتے ہیں وہ اتنی مہنگی نہیں ہوتی پانچ سو ہزار روپے کی میڈیشن پندرہ دن کی ہوتی ہے اور وہ تقریباً فرض کریں اس کا تین جار ہزار روپے بھی لگ جائے اس پہ اس کی پتری غدم ہو جائے تو وہ لاکھ روپے کی اپریشن سے بچ جاتا ہے پہ کارٹ پیٹ سے بھی بچ جاتا ہے اپریشن کی تقریب ہوتی ہے اس سے بھی بچ جاتا ہے بیر صاحب پترییاں بھی ٹوٹتی رہیں گی لوگوں کے ہاں منے بچے بھی اللہ ترہ دیتا رہے گا یہ بتائیں کوئی ڈاکٹری میجر پڑھائی کھیل کون سا کھیلا گیم کون سا کھیلی پچپل میں گلی ڈڈڈا کھیلا پینٹے کھیلے اخروٹ کھیلے ملے گلیوں میں کھیلے یا پھر آپ جب آرمی ملے گیا تو پڑھ سکوچ ذرا وہ ایک گلی ملے کی گیم تھی وہ آپ نے کھیلی انجائی کی بلکل جی بچپن میں جو آپ نے جس طرح تذکرہ کیا ہنٹے بھی کھیلے پتان بھی اڑھائے اور کارٹی بھی اور لوٹی بھی کیونکہ مجھے مارشن صاحب نے کہا کہ میں لوٹیاں بڑھی ہیں لیکن میں جب میٹرک میں تھا تو میرا شوق بیڈبنٹن کی طرف میں نے بیڈبنٹن کی طرف اور آرمی میں بھی اور آرمی میں بھی کھیل نہیں نیٹی ون کی جو نیشنل گیم ہوئی تھی اس میں باکستان آرمی کی ٹیم کے میمبر کی حجت سے میں نے پاٹسپیٹ کیا ماشااللہ اور پھر میں کارلی ٹیم کا بھی کپٹن دہا اینورسٹی ٹیم کا بھی کپٹن دہا باہولپور ایسی کارلی سادے کے لیٹر کارے اس ٹیم کا پھر باہولپور میں اسلامی اینورسٹی سے میں نے ایک ماسٹرز کیا تھا تو اس ٹیم کا پھر میں کپٹن دہا اور اس کے بعد میں میں فوج میں بھی کھیلتا رہا مری میں بارہ ڈیپ کی چینکنشپ ہوئی تھی وہ بھی میں نے مین کی تھی اور یہ میرا ایک شوق تھا کہ میں یہ گیم کروں پھر ساتھ ساتھ سپاس شروع کر دی کیونکہ دونوں ریکٹ گیمز تھی تو میں لیکٹی ہوں بسی کے لیے تو یہ ایک شوق تھا اور یہ ہلڈی ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے اگر ہلڈی ایکٹیوٹیز ہوں تو کہتے ہیں کہ صحت مند دماغ کیلئے صحت مند جسم ضروری ہے تو یہ پھر میں کرتا ہے پھر بعض پھر گھٹنے کا اپریشن ہوئے دو سپاس کھیلتے ہوئے میں گھٹنے میں پرامل ہوگیا تھا سیالکورٹ میں یہ بات ہے نائنٹی ون کے تو اس کی دو سرجریز ہوئیں تو پھر ان سرجریز نے مجھے لگا میں دیسٹرک کر دیا میں درانی صاحب یہ بتا دیجئے کہ لبادہ تبلیغ اورنے سے پہلے موسیقی کا شوق تھا گانے کا شوق یا فلم فلم بھی نہیں گھر سے چوری فلم دیکھنی کالج میں جا کے دیکھنی زندگی میں کوئی سینما گھر میں دو یکی انسل میں دیکھیں ہوگی رہنگیار کھاں اب تو خیر بیچ سال سے تو رواہ ہی ختم ہوگا شیر و شاعری جو ہے وہ مجھے شوق میں نے وارد صاحب بھی شاعر ہیں شیر و شاعری تو آپ کے گھر کی لولی اتی درانی صاحب تو شوقین ہے بہت زیادہ اور آپ کے دادا بھی محفے سے جاتے تھے بلاتے تھے لوگوں کو کس کو پسند کیا شاعری میں دو ہی شخصیات ہیں جو بڑی ٹاپ کی ہیں اقبال اور غالب یہ غالب نے اردو عدب کو پروان چڑھایا اور اقبال نے اخلاقیات کو اور وہ جو نوجوان نسل تھی وہ جو بلکل ہی خنوطیت کا ڈرڈ ہوگی مایوسی اور خنوطیت کا شکاہ رہا ایجیکشن لگا دیا اس کو اور اس کو دوبارہ سے اٹھایا میں نے ظلمات میں دوڑا دیا گھوڑے ہما ان کے اندر انہوں نے اکسیجن بھی دی اور خون بھی دیا اور اس کی وجہ سے جس طرح شکوا جواب شکوا ہے اس کی شاعری تو پوری دنیا کے لئے ایک مثال ہے اور پوری دنیا کی رہنوائی کر رہی ہے لیکن برے فگر پاک و ہند میں کیونکہ اردو اور فارسی کو سمجھا جاتا تھا تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ تبدیلی آئی فکر میں اور سوچ میں اور لوگوں کے اخلاق میں اور کردار میں اور پھر اردو عدب کے حوالے سے بھی کہ اس کے اشاعر کو پڑھ پڑھ کے وہ ایک مزاج بھی ماشاہاں میجر صاحب یہ آپ کا جو شعبہ ہے یہ شعبہ خدبن جو ہے اس پہ ہم کوئی لاکھوں پروام کرے تو وہ بھی کام پڑھیں گے لیکن ہم انشاءاللہ چلیں گے پروام کریں گے تاکہ لوگوں کو شفاہ بنے یہ ایک چھوٹی سی بائن اپ سے پہلے بتا دیجئے ہماری کوش نصیبی ہے کہ آپ ہمارے پروام باق مال میں تشریف لائیں یہ بتائیے کہ آپ کے پاس جو فلو آف دا پیشنس ہے اس میں درمیانے درجے کا ہے دلکل امارا ہے یا جنرل ہے یا سیگل ہے یا بڑے لوگ ہیں اس میں کیا ریشو ہے آپ کے کلینک پہ ایک شخص آتے ہوئے گھبراتا تو نہیں ایک تو آرمی کے میٹر کا کلینک ہے پتہ نہیں کیا بنے گا تو یہ خوف کی علامت تو نہیں ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے لوگ بچارے ہیں اپنی جیب دیکھتے ہیں اپنی حسیت دیکھتے ہیں آپ کے پاس دلس پدرہ بیچ سال سے اس کا جو ٹرینڈ ہے ٹرینڈ سیٹ ہوا ہے کیا اس کا آپ کیا جو ٹرینڈ ہے ابھی جو برے سکت تینک ہے وہ اسلام آباد اور پنڈی کے سنگم پہ ہیں فیضاباد کے پر اسلام آباد سے بھی لوگ آتے ہیں اور اچھے لوگ بھی آتے ہیں یہ تو کمال ہو گیا کہ یہ دھرنا اور کلینک کے ساتھ ساتھ ہیں دھرنے کے بلکل ساتھ ہیں لیکن دھرنے والے تو دھرلی ہے کہ آپ ہاں وہ دھرلی ہیں میں نے بریکنگ کی ہے یہ مقافہ سے اول ہے جو لوگوں کے لئے عزیت کا باعث ہاں اس پہ بات کریں گے لیکن آپ کا بڑا بڑا ہی سینسٹیو ایریا میں کلینک ہے وہاں پہ کلینک ہے تو اس میں جو آپ پوچھ رہے ہیں اس میں ہر طرح کے مریض میرے پاس آتے ہیں اور جو مریض آتے ہیں وہ پوچھتے کہ آپ کی فیض کیا ہے آپ کتنے پیسے لیں گے اس میں چندے کیسے ہوتے ہیں ٹین پرسنٹ کہ وہ آ کے پوچھتے ہیں کہ آپ نے دوائیاں میں دینی ہے تو کیا لیں گے تو ان کے ساتھ میں پیار محبت کا اظہار کرتا ہوں میں انہوں نے کہتا ہوں کہ آپ اس چیز کو بھول جائیں کہ کیا میں دوں گا آپ یہ اپنے ذہن پر بوجھنا رکھیں اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ دوائی دے کے چلے جائیں اور ویسے بھی یہ جو ڈرائیور اگرات ہیں یا آرمی کے سپائی ہیں یا نیب کاسد ہیں اچھا آپ کے پاس زیادہ وہ بھی آتے ہوں گے لوگ پیڈ ہیں میری کوشش ہوتی کہ ان کے علاج فریق کر دو جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس سے آپ کتنے لیں گے تو اس کے پاس مینیمم چارزار کا موائلس کے ہاتھ میں ہوگا لیکن مجھے اندازہ ہو جاتا ہے دیکھیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اباو ایجاد نے ان کو مارڈر ٹون میں کوٹھی ہیں دی ہوئی ہیں بیس کروڑ کی کوٹھی ہے اور گھر میں پکانے کے لئے کچھ نہیں ہے ایسے بھی میرے پکانے کے لئے کوئی مسائل ہوتا ہے مزفرہ باد سے کسی کے پاس میں میجر صاحب آپ کو آن کیمرہ لائی پرو میں کہہ رہا ہوں کہ چند دن پہلے کچھ طبیعت خراب ہوئی تو مجھے اتفاق ہسپیٹل میں جا رہا پڑا اب باہر تو سب ہوتا ہے نا جی کہ ٹرسٹ ہیں غریبوں کے لئے بنائے ہیں فلاں کے لئے بنائے ہیں تو وہاں جو معمولی دو ٹیسٹ تھے معمولی دو ٹیسٹ میرے اور وائف کے ایمجنسی میں وہ پانچ ہزار کے تھے مجھے بزائیے کہ اگر وہ کمپلیٹ بلاڈ پکچر کروا لیا جائے اور چار ٹیسٹ کر رہے جائے تو بندہ کہاں جائے گا میں آپ کو یقین دراتا ہوں کہ لوگ بڑے تنگ ہیں لوگ بڑے تنگ ہیں کوئی دعا کیجئے کہ یہ وائفہ سٹیٹ امر بن خطاب کی وائفہ سٹیٹ ہو کرتے ہیں ہمارے ہوسپیٹلز میں میرے سب کہ میں دنیا میں جاتا ہوں ہمارا بہت اچھے ہیں برطانیا کے ہوسپیٹلز میں ایمرڈنسی میں پہنچنے تک بندے بڑھ جاتے ہیں آپ یہاں جاتے ہیں ہوسپیٹلز کو توڑتے بھی ہیں ڈاکٹرز کو بھی مارتے ہیں ڈاکٹر ایم ایس کو مار رہا ہے اس پر یہ آپ سے زارش کروں گا کبھے دعا کریں میرے پلیٹک کے ساتھ ایک رازی ہسپیٹل خدمتواروں کا تو ان کے جو سپیشلسٹ ٹاپ کے بیٹھتے ہیں بندیس لاو باپ کے لیکن ان کی تیس تین سو سے زیادہ نہیں اچھا باشا اللہ ٹائنی کا سیٹپ الگ ہے اور برقی ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں ٹیسٹ بھی ان کے انتہائی سستے ہیں چار سو سے ریٹک کا فاؤنڈ ہے جبکہ باہر مدرہ سرپکہ ہوتا ہے اب آپ دیکھیں صاحب اس طرح کے ادارے موجود ہیں دوسری آپ نے ایک بات کی تھی کہ میں اپنے تجربات آپ سے شہر کروں میرے پاس آج سے تین سال پہلے ایک جنرل آسر آئے پاکستان آرمی کے ریٹائر جنرل اور وہ بھی ایک سکین کی ڈاکٹر نے ان کا سپیشلسٹ نے کہ آپ کے چہرے پہ کچھ مرض ہے اس کا پوری دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے ان کی میسیج میری پیشنٹ تھی وہ ان کو کھینچ کے لئے آئی تو وہ آٹھ مہینے میرے کلینک پہ آتے رہے تو ان کا چہرہ صاف ہو گیا اللہ پاک نے ان کو شفاہ تا فرما دی تو اس طرح سے بے شمار پیشنٹ ہیں جن کو اللہ پاک نے شفاہ دی اور شفاہ دینے والی اللہ کی دعات پیشنٹ سب تینکیو بہت بڑا مزا آیا ہمارے پورام جاری ہیں گے گوڑک تو اس پورام باک مالو اور پورام باک مالو یکوپ جاوید کمیرہ دی گرین پیوز آپ نے دیکھا ایک نفیس باریش سیدھی گفتگو کرنے والے شخص اللہ کے حضور جھکنے والی شخصیت آرمی کے میجر آپ خود سمجھدار ہیں کہ فوج کا تو ایک ہمارا جو سپائی ہے وہ وہ تگڑا ہے اور یہ میجر اور جھکنے والے جرنیل بھی ایسے دیکھیں ہم نے جو اللہ کے حضور جھکتے ہیں جو اکڑ کے نہیں چلتے بڑی خودصت بات کل پڑ بھی رہا تھا سب کو معلوم ہے کہ اونچی آواز صرف گدے کی ہے انسان کی آواز نیچی ہے نگاہیں نیچی اور جھک کے چلنے والی جو بیلے ہیں جھکنے والی بیلے ہیں ان کو پھل لگتا ہے اکڑنے والی شاکھیں ٹوٹ جاتی ہیں آپ نے میجر جعوید دورانی صاحب ڈاکٹر میجر جعوید دورانی صاحب اور اسلامباد راولپنڈی فیض آباد چوک پہ جو کلیننگ ہے وہ شفاہ خانہ ہے وہاں امیر غریب سب ایک نظر سے دیکھے جاتے ہیں اور کوئی دے گیا تیرا بھلا کوئی نہیں دے گیا تیرا بھلا لیکن شفاہ دینی اللہ کے ہاتھ میں ہے ہم میجر جعوید دورانی صاحب کو زہمت دیتے رہا کریں گے انشاءاللہ عزیز اور خصوصاً میں ان کے والد محترم جناب آرد دورانی صاحب کا بے حد ممنون ہوں جنہوں نے یہ ساری کوارڈینیشن کروائی اور میں اپنی ٹیم کامران خان اور ہمارے کیمرا بینک بھی شکر بزاروں اپنے تمام ٹیم کا شکر بزاروں جو یہ مینج کرتے ہیں جو میند کرتے ہیں جو پھر اور کسی نے ناشتہ کیا کسی نے کھانا کھایا بھاگم دور حکم ہوا کہ پروام کر رہا ہے سب درمیان میں رہ گیا اور ایک ہی مشن کہ باکمال لو اور باکمال پروام اگلے پروام تک اپنے بیزبان یکیوب جعوید کا مینہ کو اجازہ دیجئے ملک کا بہت خیال لکھئے میں اکثر کہتا ہوں اپنا تو سارے رکھتے ہیں خیال دائیں بائیں کا خیال لکھئے دہشتگردوں پر نظر رکھئے اور ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں اور یہ جو دھرنے یہ مرنے یہ ملک کی تباہی کا باعث بنتے ہیں انشاءاللہ رزیز کوئی برے کہ پاکستان سلامت رہنے کے لیے بنا یہ سلامت رہے گا اور اسلام کی سر بلندی جو ہے وہ لکھ دی گئی ہے پاکستان کا پرچپ جو ہے وہ ایک وائمہ پر تدہ پر اونچا لہرائے گا انشاءاللہ اور سردار الانبیاء کا جو تمام ان کی دعائیں ہیں اس امت کے لیے وہ کام آئیں گی وہ دعائیں رنگ لا رہی ہیں دین پھیل دا ہے یہ جو دہشت کرتے ہیں یہ مسلمان دہشت کر نہیں ہو سکتا یہ پلانٹیڈ ہے تو انشاءاللہ بہت جلد ہم دورانی صاحب کی دعوت پر اسلامباد میں پروام رکھیں گے آپ انجائے کریں گے اور ہومیپیتھک کی یہ جو ایک فرشتہ ہمارے ہاں موجود ہیں ان سے ہم ان کے آپ کو ٹیلی فون نمبر شیپ آئیں گے ان سے مشویریا کریں گے لائیو مشویریا کریں گے اور ہو سکتا ہے کل اللہ توفیق دے انہیں کہ یہ لاہور میں بھی دو مہنے کے بعد ایک مہنے کے بعد تین مہنے کے بعد ان سے کہیں گے کہ آپ اپنا موبائل کلینک یہاں اور اس کو ہم یہاں سے لائیو کریں گے اپنا بہت سارا خیال لکھیں اپنی اولاد کو حلال کا رزق کھلائیے اچھی تربیت دیجئے ان کو ایک اچھا پاکستانی تو بنایئے بنایئے اچھا مسلمان بنایئے پاکستان زندہ باد